اسلام علیکم جسی شراز عرشد فروم میک اپ مینشن تو آج آپ کے ساتھ میں یہ ٹرینڈنگ میک اپ کی لک شیئر کرنے والا ہوں کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو ہے اس پر جس میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ بہت آسانی کے ساتھ اور پروڈیکٹ کو بہت سمپل رکھتے ہوئے کونسی افورڈیبل پروڈیکٹ کو استعمال کرتے ہوئے آپ گلاوسی فینش لانگ لاسنگ بیس کو اصحیف کریں گے اس کے علاوہ آئی شیڈو سے ریلیٹیل اور بلینڈنگ سے ریلیٹیل بہت ساری ٹیپس ہیں اور آپ کے تمام کے تمام کوئیسٹنز کا آنسر آپ کو ویڈیو میں ہی مل جائے گا سو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ویڈیو پساند آئے تو لائک شیئر اور کمینڈ کیجئے گا چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف فیس کلنزنگ کے بعد آنکھوں کے نیچے بیس لگانا سٹارٹ کر رہا ہوں اس وقت میں بیس جو یوز کر رہا ہوں یہ کریلون کا اورینٹل شیڈ ہے اس کو میں نے فنگر کی مدد سے آنکھوں کے نیچے لگانا شروع کیا یہ ایریا بڑا ڈیلیکیٹ ہوتا ہے سو آپ نے اس کو بڑے سوفلی اور نرم ہاتھوں کے ساتھ ٹچ کرنا ہے بہت زیادہ زور سے رب نہیں کرنا اس کے بعد یہی کلر ہم نوز کی سائیڈ پہ اور چنکی اراؤنڈ لگا رہے ہیں کونسپٹ یہاں پہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کو دسکلریشن نظر آئے گی وہاں پہ آپ اپنی بیس کا ڈارٹ شیڈ اپلائے کریں گے اس کے بعد آنکھوں کے لٹ پر ہم نے ہلکا سا اس کو اپلائے کیا پھر میں اس کو مکس کرنے کے لیے اپنی فنگر کا ہی یوز کرنے والا ہوں سو اس کی مکسنگ میں کر رہا ہوں اپنی اونڈی کے ساتھ اور اس کو آہستہ آہستہ سے ہم نے مکس کرنا شروع کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے طرح سے مومنٹ کی جا رہی ہے اور اس بیس کو بڑا لائٹلی سکن کے اندر ہم نے پینٹریٹ کر دیا بیس لگاتے ہوئے میں نے کوئی بہت زیادہ پریشر نہیں دے رہا سکن کو بلکل لائٹلی ہم آہستہ آہستہ اس کو مکس کرتے جائیں گے سکن کے اندر کہاں کے ہماری بیس بلکل سوکلی سکن کے اندر پینٹریٹ کر جائے اور سکن آپ کی ایریٹیٹ نہ کرے ایک چیز میں آپ کو جو یہاں پہ ٹپ دینے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نیرے طریقے کے ساتھ بیس کو اپلائے کریں گے تو آپ کو سٹک کو بہت زیادہ چیرے پہ رگڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی موٹی موٹی لیئرز لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ہی وہ لیکوڈ فاؤنڈیشنز لگانی پڑے گی اور بعد میں اس کو گھنٹو بلینڈ کرنا پڑے گا آپ اس بات کو مدن نظر رکھیں کہ جس طریقے کے ساتھ آپ کو یہاں پہ بیس لگانے کا پروپر میتھرڈ میں شیئر کر رہا ہوں اس کے اکارڈنگلی آپ کم پروڈیکٹ لگاتے ہوئے بہترین اور خوبصورت لک کو اچیف کر سکتے ہیں ہمیشہ یاد رکھئے کہ میک اپ کا مطلب ہے لیسیز مور لیسیز مور کو مہینڈ میں رکھا کریں ضروری نہیں ہے کہ جی آپ کبریج کرنے کے لیے بھر بھر کے چیزیں چیرے کے اوپر لگائیں گے تو ہی جا کر کبریج ہوگی ایسا بلکل نہیں ہے سو بلینڈنگ کرنے کے لیے جو پف میں یوز کر رہا ہوں اس کو میں نے ہاتھ میں لے کر ٹیشو کے ساتھ اچھے سے ڈرائے کر لیا یہ ڈیمپ ہے سپنج یعنی کہ اس میں پانی لگایا تھا اس کے بعد اس کو اچھے سے نچورا ہوگا اور اس کے بعد اس کی مدد سے بلکل ہلکے ہاتھوں سے میں نے لائٹلی اس کو چیرے کے اوپر ایک دفعہ مکس کر دیا ہلکا سا ٹیپ کر دیا اور اس کو ٹیپ کرتے ہوئے سکن کے اندر پینٹریٹ کر دیا ایک دوسرا کلر اپلائے کرنے والا لگے ہیں یہ کریلون برینڈ کا ایبری شیڈ ہے اس کو میں فنگر کی مدد سے ڈوٹڈوٹ کر کے اپلائے کر رہا ہوں اور آپ اسے دیکھیں کہ اس کو میں ہائلائٹڈ ایریا پہ لگاؤں گا اور اس کے بعد اس کو ہم آہستہ آہستہ آپ نے سپونج کی مدد سے بلینڈ کرتے ہوئے پورے چہرے کے اوپر پھیلا دیں گے آنکھوں کے نیچے بھی اس کو میں نے لگا دیا لیکن کوئی ڈرائگنگ نہیں کی سٹک پگڑ کے چہرے کے اوپر رگڑا نہیں ہے اور اس کو بہت زیادہ بھر کے نہیں لگایا اس کے بعد سپونج کی مدد سے آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ سے ہم اس کو مکس کرنے لگے ہیں جی یہ وہی سپونج ہے جس کو میں نے ڈیم کیا ہوئے ڈرائے سپونج آپ یوز کریں گے تو اس سے آپ کے سکن جو ہے یا وہ بلینڈنگ کرتے ہوئے ایریٹیٹ ہو سکتی ہے تو سپونج کا سوپ ہونا بہت ضروری ہے لیکن اس میں پانی کی کونٹٹی بلکل بھی نہیں ہونی شاہیے سو اسی طرح سے ہم نے چیکس کی طرف بھی اس کو بلینڈ کر دیا ایک چیز کا خیار رکھئے گا کہ جس وقت ہم بلینڈنگ کرتے ہیں تو جو چہرے کے اوپر بال کا رخ ہوتا ہے جس سمٹ میں بال گروتھ کر رہے ہوتے ہیں ہم نے اپنے سپونج کو اسی سمت کے اندر اسی ڈریکشن کے اندر چلانا ہوتا ہے جس سے آپ کی فیس کی جو فینش ہے وہ بڑی ہی خوبصورت نکل کر آتی ہے جو بیوٹی بلینڈر ہم یوز کرنے لگے ہیں یہ بھی بلکل ڈیمپ ہے اسی طریقے کے ساتھ اس کو بھی ہم نے ڈرائے کر لیا ہے میں نے آپ کو ہاتھ میں اس کو زور سے دبا کے اس لیے دکھایا ہے کہ بلکل بھی اس میں سے پانی نہیں نکر رہا اور اب پھر اگین ہم اس کو ہلکے ہلکے ہاتھ کے ساتھ ٹیپ کریں گے سکن کے اوپر اور تاں کے ہماری جو فینش ہے وہ اکدام سے بف ہو کر سموت ہو جائے اور سکن کے اوپر بیس لگی ہوئی ایکسٹرا فیل مت ہو کرسٹین برینڈ کے ہم دو نمبر یوز کریں گے جس میں ایک نمبر زیرو ٹو ہے اور دوسرا نمبر زیرو پور ہے اس کو میں نے اپنے ہاتھ کے اوپر کالا اور ہاتھ سے نکس کر کر ڈوڈڈ کر کے دوبارہ سے سکن پر لگاؤں گا اس کا بینفٹ ہمیں یہ ملے گا کہ جو سکن دی ہائیڈریٹیڈ ہے ان کی اور بہت زیادہ ڈرائی ہے وہ ایک دم سے سموتھ فینش کی طرف چلی جائے گی سو اس کی بھی کوانٹٹی آپ دیکھ سکتے ہو میں نے ایک پمپ بھی یوز نہیں کیا ہاف پمپ زیرو ٹو کا لیا تھا اور ون بائی فور پمپ میں نے زیرو فور کا لیا تھا اور اس کو میں نے فنگر سے ڈوٹ کرنے کے بعد اپنے بیوٹی بلینڈر کے ساتھ سوفٹی ٹیپ کرتے ہوئے سکن کے اندر پینٹریٹ کر دینا ہے سو کیا ضرورت ہے آپ کو تین تین دو دو پمپ لگانے کی اور اس کو لگا کر پھر اس کے بعد اس وقت آپ اس کو بھر کر کے پاودر کریں گے تو وہ ایک تم سے کیکی لک تو دیفنیٹ آئے گی پکچرز میں تو سم ٹائم وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس میں فلٹرز بغیرہ بھی یوز کیے جاتے ہیں لیکن ریال میں دیکھتے ہوئے بلکل اچھا نہیں لگتا یہاں ایک اور ٹپ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ دیکھیں جی بغیر کنسیلر کے ہم آنکھوں کے نیچے کوریج کریں گے سو کوریج کرنے کے لیے میں نے فنگر کی مدد سے اسی فاؤنڈیشن کو اپلائے کیا اور فنگر سے تھوڑا سا اس کو پھلا کر میں تھوڑا ٹائم دوں گا یعنی کہ دو تین منٹ میں اس کو چھوڑ دوں گا وہ میں نے اوپ کیمرہ اس کو چھوڑا تھا پھر میں اس کے بعد اس کو جب بلینڈ کروں گا تو یہی جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے یہ آپ کی سکن کی ہیٹ اور فنگر کی ہیٹ سے ایکٹیویٹ ہو کر تھوڑی سی گاڑی ہو جائے گی اور گاڑی ہونے کے بعد جب آپ اس کو سپونج کی مدد سے ایک دو بار ٹپ کریں گے تو یہ بہت اچھی کوریج دے گی اور آپ کے انڈر آئے سرکل بھی بلکل سمودھ ہو جائیں گے تقریباً تین سے چار منٹ چھوڑنے کے بعد ہم میں بیوٹی بلینڈر کی مدد سے اسے سوپلی ٹیپ کروں گا اور ٹیپ کرنے کے بعد جب یہ سکن کے اندر اچھے طریقے کے ساتھ نکس ہو جائے گی تو پھر ہم چلیں گے پاورڈر کی طرف لیکن اس سے پہلے ہم نیک کو ایکول کرنے کیلئے درما کول کا جو نمبر یوز کر رہے ہیں یہ 207 ہے ان کی نیک کا کمپلیکشن تھوڑا سا سکن سے ڈارکر تھا تو ہم نے اسے لفٹ اپ کرنے کے لیے 204 ڈوٹ کر کے نیک ایریا کے اوپر لگایا اس کے بعد ایک برش کی مدد سے ہم اسے سکن کے اوپر پھلانا سٹارٹ کر دیں گے جس وقت ہم اسے سکن کے اوپر پروپرلی پھلا لیں گے سو پھلانے کے بعد ہم اس کے اوپر بیوٹی بلینڈر کو ہی یوز کریں گے تاکہ سکن پروپر طریقے کے ساتھ سموتھ ہو جائے مس روز کا فکسر ہم یوز کر رہے ہیں اوٹو فکسر اس کے 4-5 ہم نے پمپ کیے 2-4 منٹ سٹے کیا اس کے بعد میں اس کو بیوٹی بلینڈر کی مدد سے سکن میں پینفریٹ کر دوں گا اس کے ہمیں دو بینفیٹ ملیں گے ایک تو ہماری سکن اچھے طریقے کے ساتھ ہائیڈریٹ ہو جائے گی اور بیس کے بعد بہت اچھی سی شائن پروڈیوز کرے گی دوسرا یہ کہ ہماری جو بیس ہے وہ بہت ہی لانگ لاسٹنگ اور خوبصورتی کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارے گی کرسٹین کا آئل فری کمپیکٹ پاورڈر لگانے لگے ہیں ہم اس کو یہ ڈیول پاورڈر ہے کرسٹین کا لیکن اس کو لگانے سے پہلے ہم نے کلائنٹ کو پیچھے دیکھنے کے لیے کہنا ہے کہ وہ اوپر والی سمت میں تھوڑا پیچھے کی طرف دیکھیں تاں کے تمام کے تمام جو کہ آنکھوں کے نیچے کے فولز ہیں وہ نکل جائیں اس کو ہم نے آہستہ سے اپنے جو سپونج ہے اس کی مدد سے ٹیپ کیا ٹیپ کرنے کے فوراں بعد ہم اس کے اوپر اپنا پاورڈر اپلائے کر دیں گے یہ پاورڈر کا شیڈ 0-1 فیر ہے اور اس کی مدد سے ہم اپنی بیس کو اس وقت لاک کر رہے ہیں سکن پر پاورڈر لگانا بہت ضروری ہوتا ہے جس وقت آپ بیس لگانے کے بعد اگر پاورڈر کو یوز نہیں کرتے تو آپ اپنی بیس کو لانگ لاسٹنگ نہیں بنا سکتے سو بیس کو لانگ لاسٹنگ بنانے کے لیے پاورڈر لگانے سے اگر بیس میٹ ہو جائے تو اس میں آپ نے پریشانی نہیں لینی کیونکہ میں آپ کو ٹک بتاؤں گا جس سے ہمارے فیس پر بلکل بھی پاورڈر والا فیل نہیں آئے گا سو بیس اپلیکیشن کرنے کے بعد ہم نے اس کو برش کی مدد سے بف کرنا سٹارٹ کر دینا ہے جس وقت ہم اپنے برش کے ساتھ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ دسٹ اوپ کرتے ہوئے برش کو راؤنڈ اور سرکولر موشن میں گھماتے ہوئے پاورڈر کو دسٹ اوپ کریں گے تو دو بینیفٹ ہمیں ملیں گے ایک تو پاورڈری لک بلکل ختم ہو جائے گی دوسرا سکن کے اوپر دوبارہ سے شائن پروڈیوس ہونا سٹارٹ ہو جائے گی کرسٹین کا کنٹورنگ پیلٹ نمبر زیرو ٹو یوز کر رہے ہیں اور اس کے یہ دونوں شیڈ میں نے مکس کر کے لیے ہیں اور اس کے ساتھ اب ہم کنٹور کریں گے چہرے کو کنٹور کرنے کے لیے بالوں کو میں نے اپنی فنگرز کی مدد سے پیچھے کیا اور اس کے بعد جو آپ کی کان کی گلائی ہے وہاں سے ہم کلر کو لگانا سٹارٹ کریں گے برش کے سٹوکز آپ دیکھئے ایک دو دفعہ راؤنڈ سرکلر موشن دین اس کو ہم سوائپ کرتے ہیں اوپر سے نیچے کی جانب اور اس کے بعد ہم اسے ٹیمپل کی طرف مکس کر دیتے ہیں جیسی طرح سے ہم دوسری طرف بھی اپنا کنٹور اپلائے کر رہے ہیں اپلائے کرتے ہوئے ہم اسے بس ہاتھ کو اوول شیف فیس کے اندر کنوائٹ کرنا ہے سو آپ دیکھئے کہ پیچھے کی جاو لائن کو میں نے کلر زیادہ اوپر نہیں چڑھنے دیا لیکن چین کے اوپر آپ کو تھوڑا سا کلر فیل ہو رہا ہوگا یہ جو شیڈو ہم کریئٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کے شیپ جو فیس کا شیپ ہے یہ بڑا ہی اٹریکٹیو اور ڈیفرنٹ ہو جائے گا اور چین ان کی بہت زیادہ پرومیننٹ نہیں رگے گی اب اس کلر کو جو میں جاو لائن کی طرف لگا رہا ہوں اس کو میں نے کان کی پیچھے جو لو ہوتی ہے اس کے اندر ہم نے نیچے کی سمپ میں اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر دینا اور بلینڈ کر دینا اچھے طریقے کے ساتھ مکسنگ آپ نے کرنی ہے یہ بلکل لائنز رکھی ہوئی محسوس نہ اور ورنہ یہ بہت ہی بری لک دیتا ہے نوز کی ٹپ پہ ہم تھوڑا سا کنٹور کا کلر اپلائے کر رہے ہیں تاکہ نوز جو ہے بہت زیادہ لمبا نہ لگے اس کے بعد اسی برش کے ساتھ میں نے اس کی سائٹ پہ تھوڑا سا شیڈ دے دیا کیونکہ اوریڈی نوز ان کا تیکہ ہے پتلا ہے جس ہم نے اس کی لیندھ کو تھوڑا سا روکا فرنڈ کے اوپر اور اس کے بعد اس کو اپلائے کرتے ہوئے ہم نے آئی برو کے اندر اس کی بلینڈنگ کو لے کر جانے آپ دیکھئے گا کہ برش کے سٹوک جس طرح سے میں لگا رہا ہوں اسے لگاتے ہوئے میں نے اوپر اسے آئی برو کے جو سٹارٹ ہوتا ہے اس کے اندر مکس کر دینا ہے جی بلش ہون لگا رہے ہیں جی ایم جے میراکی کا بلش ہے نمبر اس کا زیرو ون ہے میٹ بلش ہون یوز کریں گے ہم اور برش کی مدد سے ہم اسے لگانا شروع کریں گے بلکل آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کلر اٹھائیں اور اس کو لگاتے جائیں ایک ہی دفعہ میں بہت زیادہ بھر کے لگائیں گے پال آؤٹ زیادہ ہوگا پگمنٹ اس کا اچھا ہے لیکن اس کا کلر تھوڑا سا زیرو ون جو ہے یہ بلکل لائٹ سے ہے سو اسے چہرے کے اوپر بڑی ہی خوبصورت اور اٹریکٹیف سی لک دیتا ہے سو جس طرح سے میں اپلائے کر رہا ہوں آپ دیکھیں کہ فرنٹ کی طرف میں اسے لے کر آیا ہوں اس کے بعد میں نے جو نوز کی ٹپ ہے اس پہ بھی لگایا اور آئی برو کی سائٹس پہ بھی لگایا اس کے بعد میں بلاش ہون کو چن پہ بھی لگاؤں گا اس کا بینفٹ یہ رہے گا کہ بڑی ہی ایک انوسینٹ اور کیوٹ سی لک نکل کر آئے گی اور آپ کا چہرہ بلکل بھی ہارڈ اور میک اپ والی لک فیل نہیں ہوگی دوبارہ سے ہم نے چہرے کو ایک دفعہ ڈسٹ آف کر لینا تاکہ جو بھی اپلیکیشن کے دوران اگر پاوڈر کا کہیں پہ بھی فال آؤٹ ہے بلاش کا یا کنٹور کلر کا تو وہ اچھے طریقے کے ساتھ نکل جائے اب تمام پاوڈرز کو میلٹ کرنے کے لیے دوبارہ سے فکسر کو یوز کیا بہت اچھی کوانٹی میں میں نے چہرے پہ لگایا اس کے بعد ہم اسے کولڈ سیٹنگ کے اوپر ڈرائر کو رکھتے ہوئے اچھی طرح سے ڈرائے کر دیں گے جی فاسٹ ڈرائے کرنے کا بینیفٹ آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کا میک اپ بلکل ٹس سے مس نہیں ہوگا کوئی فائن لائنز نہیں آئے گی سکن بلکل سموث ہو جائے گی اور بہت ہی بہترین فینش آئے گی ایونکہ اگر آپ کی برائیڈ کے آنکھوں سے آنسو بھی آتے ہیں تو وہ آپ کی سکن کے اوپر سے بلکل اس طرح سے گزرے گا جیسے بلاسٹک کے اوپر سے کوئی پانی کا کترہ گرتا ہے برینی کا ہائی لائٹر یوز کر رہے ہیں ہم شیڈ اس کا زیرو ٹو ہے اور اس کو میں ایک ریال ٹکنیک برش کے ساتھ یوز کر رہا ہوں پور ہیڈ پہ لگاتے ہوئے آپ دیکھیں میں اس کو ہیئر لائن کی طرف نہیں لے کے گیا بلکہ چڑھائی میں لگایا تاکہ ماتھا جو ہے وہ لمبا لگنے کی بجائے چوڑا دیکھیں یہی چھوٹی چھوٹی ٹکنیکز ہوتی ہیں جو آپ کے چہرے کے فیچرز کو چینج کر دیتی ہیں اور یہ آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کوئی آرٹسٹ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے نہ سمجھائے اگر میں کہوں ہم نے ہائی لائٹر لگا دیا اور ڈیٹ سو آپ اس بات کو کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گی کہ آخر کیا ریزن ہے کہ ایڈ ڈا اینڈ اس کا فیس جو ہے وہ ٹوٹل ہی اپنے کٹ کو چینج کر رہا ہے اور انوسینٹ اور خوبصورت بھی لگ رہا ہے سو ہم نے سمائل کرواتے ہوئے چیکز کے اوپر بھی اچھے طریقے کے ساتھ ہائی لائٹر کو اپلائے کر دیا اب آپ دیکھیں کہ ہائی لائٹر کے لگتے ہی سکن کے اوپر کتنی خوبصورتی سے کے ساتھ ایک شائن آگی ہے اور بلکل سکن نیچرل لگ رہی ہے اس کو میں نے چین پہ بھی لگا دیا چین پہ لگانے کے بعد ہم کیوپٹس بو اور یعنی کے اپر لپ پہ بھی لگائیں گے اور دین پھر ہم نوس کو بھی اچھے طریقے کے ساتھ ہائی لائٹ کر دیں گے ہائی لائٹ کرتے ہوئے ایک بات کا خاص خیار رکھنا ہے کہ جب بھی آپ ہائی لائٹ کریں گے کبھی بھی آپ نے کنٹورنگ جہاں پہ کیا ہے کنٹور والی جگہ کے اوپر آپ اپنے ہائی لائٹ کو نہیں لے کر جائیں گے کیونکہ جو سایا ہوتا ہے وہ کبھی بھی شائن نہیں کر سکتا نوس پہ ہائی لائٹر لگاتے ہوئے میں نے فنگر کی مدد سے اس کی جو نوس کی ہڈی اوپر آئی برو کے درمیان میں اسے فنگر کی مدد سے انٹینسی فائی کیا اور دین پھر میں نے نوس کی ٹپ پہ تھوڑا سا ہائی لائٹر لگا کر اسے فنگر کی مدد سے جب میں بلینڈ کروں گا تو نوس ان کی شارٹر اور تھوڑی سی کھڑی کھڑی دیکھے گی کرسٹین کنٹورنگ پیلٹ نمبر 04 کا چاکلیٹ براؤن کلر ہم یوز کریں گے تھوڑا سا پانی ڈالا پیلٹ میں ہی ذرا سا برش کو گیلا کیا اور یہ کلر لے کر ہم آئی برو کی شیپ کرنا شروع کریں گے اس سے پہلے آئی برو کو ایک دفعہ سے سپولی کے ساتھ برش کریں گے کہ اگر کوئی پاورڈر بغیر آئی برو میں ہے تو وہ نکل جائے بلکل چھوٹے چھوٹے سٹوکز لگاتے ہوئے ہم آئی برو کو ڈیفائن کرنا سٹارٹ کریں گے آئی برو کے نیچے والا جو ایج ہوتا ہے ہم اس سے پہلے اسے بنائیں گے پھر اوپر سے تھوڑی جگہ چھوڑ کے کرو بناتے ہوئے آئی برو کو ہم فینش دیں گے ایک بات کا ہمیشہ ذہن میں خیار رکھئے گا کہ کبھی بھی آئی برو بناتے ہوئے تو آئی برو کے سٹارٹ میں اوپر بہت زیادہ کلر کو نہیں بھرنا آپ دیکھئے گا کہ میں تھوڑا سا گیپ چھوڑوں گا ہاں نیچے والا جو اس کا بارٹم ہے آئی برو کا اس کو میں نوز کے قریب لے کر آ رہا ہوں لیکن میں نے فرنٹ پر اوپر جگہ چھوڑ دی اسی طریقے کے ساتھ ہم دوسری آئی برو کو بھی بنائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک دفعہ بالوں کی ڈریکشن کو سیدھا کیا پھر ہم نے سینٹر سے کلر کو لگانا سٹارٹ کیا جب آپ کلر کا پہلا سٹروک شروع میں لگائیں گے اور اگر آپ کے برش میں کلر زیادہ ہے اور وہ ایک دم سے لگ جائے گا تو وہ بہت برا اور جم جاتا ہے پھر وہ اس کے بعد لائٹ کرنا اس کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ہمیشہ آپ ویڈیو ہے اس میں میں نے کوئی سپیڈ ساپ پینڈ ڈاؤن نہیں کیوں تاں کہ آپ ایزیلی سمجھ سکیں کہ کس چیز کو ہم نے زیادہ ٹائم دینا ہے کون سے کروز ہم نے سکون سے بنانے ہے اور کون سے سٹروکز آپ جلدی سے کھین سکتے ہیں اس کے بعد سپولی کی مدد سے جو جگہ میں نے چھوڑی ہوئی تھی آپ دیکھئے گا جس وقت میں سپولی کو دو تین دفعہ رب کروں گا اسی جگہ پر تو وہ پیچھے سے کلر کو اٹھا کے اس جگہ کو فل کر دے گی اور لک پڑی ہی سموتھ اور خوبصورت اور نیچرل نکل کر آئے گی گریس این گلیمر کاشیز کا ہم یہ آئی شیڈو یوز کر رہے ہیں نام اس کا سنو وائٹ ہے اور اس کو ہم برش کو ویٹ کر کر یوز کریں گے اور ہم برو بون کو ہائلائٹ کرنے والے ہیں اس کے ساتھ یہ ایک وارٹر ایکٹیویٹڈ شیڈ ہے اور یہ بڑا خوبصورت اور انٹینس ہو کر آتا ہے خیر اگر آپ کی بیس اچھی ہو تو آپ دیکھیں کہ میں کوئی سپونج وغیرہ یوز نہیں کر رہا آئی برو کو ہلکا سا لفٹ کرنے کے لیے اگر ہم اپنی سکن کو فنگر کے ساتھ بھی ٹچ کریں گے اور میرے طریقے سے اگر آپ بیس بنائیں گے تو آپ کی بیس کے اوپر کوئی آپ کی فنگر کے نشان وغیرہ بلکل نہیں پڑیں گے اور آپ بلکل ایزی ہو کے کام کر سکتے ہیں سو اس کو میں نے اپلائے کر دیا اور اپلائے کرنے کے بعد اس کو میں اپنی فنگر کی مدد سے آہستہ سے مکس بھی کروں گا کاشیز کا سلک اینڈ سلیک پیلٹ ہم یوز کریں گے یہ کیمل سا کلر ہے جو کہ تھوڑا سا اورنج ٹنٹ میں ہے اس کو میں اپلائے کرنا شروع کروں گا ڈیبنگ موشن میں اس کو اپلائے کرتے ہوئے ہم کریز کی طرف جائیں گے پہلے ہم آوٹر وی کو ڈراغ کریں گے اور آوٹر وی کو بلینڈ کریں گے پھر ہم آہستہ آہستہ اپنے اس کلر کو انر آئے کی طرف لے کر جائیں گے آپ مومنٹ دیکھیں ہاتھ کی مومنٹ ایسے ہے کہ اس کو ہم ایک دو بار سرکولر موشن میں گھوماتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کو تھوڑا سا لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے مکس کرتے جاتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کلر ہم نے اٹھاتے جانا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ کارنر پہ لگاتے جانا ہے اس وقت تک جب تک ہمیں کلر کا خوبصورتی آن کے اوپر نہ دکھنے لگ جائے اور دوسرا یہ اس کو اتنا بلینڈ کرنا ہے کہ بلکل کلر ختم بھی نہ ہو جائے اور اس کی شارپ لائن بھی نہ رہے یا تو لوگ کلر کو بلکل ہی ختم کر دیتے ہیں وہ نظر ہی نہیں آتا یا پھر اس کی اتنی شارپ سی لائن چھوڑ دیتے ہیں جو بلکل اچھی نہیں لگتی اب آپ دیکھیں کہ اسی کلر کو میں انر آئے کی طرف بھی آہستہ آہستہ مکس کرتا جا رہا ہوں لیکن یہ اس وقت آپ نے برش کو آگے انر آئے کی طرف لے کے آنا ہے جس وقت آپ کے برش میں کلر کم رہ جائے تو جب آپ ایک ہی جگہ پہ کلر کو بار بار like move کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس جگہ سے کلر اٹھاتا ہے جہاں پہ وہ لگا ہوتا اور اس کو آہستہ سے آگے کی طرف فیڈ کرتا جاتا ہے اس کے بعد ہم آنکھ کے نیچے یوز کرنے والے ہیں یہ کرسٹین کا 861 بلاش ہون یہ پنک شیڈ میں ہے کینڈی پنک سائز کا کلر ہے اس سے آنکھیں بڑی خوبصورت اور اٹریکٹیو لگتی ہیں اور لکھ بڑی سوفٹ اور چھوٹی لگتی ہے سو برائٹس کے اوپر اور یہ میں اکثر کلر یوز کرتا ہوں سو میں نے کہا چلیں اس لکھ میں آپ کو یہ ٹپ بھی دے دیتے ہیں کہ آپ جس وقت یہ کلر آنکھ کے نیچے لگائیں گے تو آنکھیں بڑی خوبصورت اور اٹریکٹیو لگیں گی اس کو ہم نے اچھے طریقے کے ساتھ لگانے کے بعد جو ہم نے کلر اوپر یوز کیا تھا کیمل کلر سلک اینڈ سلیک پیلٹ کا وہی کلر میں نے تھوڑا سا ساتھ میں بلینڈ کر دیا تاں کے لک بلکل ڈیفرنٹ نہ لگے ایک دم سے اور یہ تھوڑا سا ایک دوسرے سے ملکا ہوا لک نکل کر آئی اس کے بعد ہم نے فین برش کی مدد سے اس کو ڈسٹ آف کر لیا اور ڈسٹ آف کرنے کے بعد سلک اینڈ سلیک کے پیلٹ میں سے میں ایک ڈارک شیڈ یوز کر رہا ہوں یہ چاکلیٹ براؤن سا شیڈ ہے جس کو ہم نے راؤنڈ برش کی مدد سے اٹھایا تھوڑا تھوڑا کر کے اٹھا رہا ہوں اور آوٹر کارنر میں تھوڑا سا سٹیمپ کرنے کے بعد تھوڑا سا اسے آوٹر ویک اندر مکس کرتا جا رہا ہوں صرف آپ کے ہاتھ کا جو سٹوک ہے وہ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کے برش میں سے کتنے کلرنے نکلنے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جی آپ بہت زیادہ کلر اٹھا کے لگائیں تو وہ زیادہ ہی آئے گا اور آپ بہت کم کلر اٹھا کے لگائیں تو وہ کم ہی آئے گا ایک آرٹسٹ کے برین اتنا ٹرینڈ ہو جاتا ہے کہ جس وقت وہ اپنے برش کو آہائی کے اوپر یوز کر رہا ہوتا ہے تو وہ جس وقت چاہتا ہے کہ کلر زیادہ چھوڑے تو وہ پریشر کو تھوڑا سا بڑھا لیتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے کہ کلر کم چھوٹے تو آپ اپنے پریشر کو تھوڑا سا کم کر لیجئے ریواج ایٹی کا یہ گرین پگمنٹ ہم یوز کرنے والے ہیں اور اس کے لئے کوئی سیلر لگانے کی ضرورت نہیں ہے جس فنگر کی مدد سے اس کو میں نے لگانا سٹارٹ کیا اور اس کو آہستہ آہستہ سے ڈیپ کرتے جا رہے ہیں اور ڈیپ کرتے ہوئے ہم آنکھوں کے لٹ کو گرین کلر کے اندر کنورٹ کر دیں گے اور یہ بڑا خوبصورت اور اٹریکٹیو لگے گا یہاں پر آپ دیکھئے گا کہ اس کی بلینڈنگ کرنے کے بعد جو اس کا انر اور آوٹر کارنر ہے اس کو میں دوبارہ سے اسی ڈارک شیڈ کے ساتھ جو کاشی سلک ایم سلیک میں موجود ہے اس کے ساتھ میں انر اور آوٹر کارنر کو تھوڑا سا ڈارک کر دوں گا اور اس کے بعد اس کی کریز کو بھی ہلکا سا ساتھ میں مکس کر دوں گا جس سے لک بڑی خوبصورت اور اٹریکٹیو نکل کرائے گی گرین کلر کو یوز کرتے ہوئے اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں اور وہ اکثر یہی سوچتے ہیں کہ اس کے ساتھ لک اچھی نہیں بن پاتی اور یہ شارپ لگتا ہے ایسی بات بالکل نہیں ہے اگر آپ چیزوں کو لیمٹ کے ساتھ کریں گے یا جس طریقے کے ساتھ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اگر آپ اس طریقے کے ساتھ کلر کو اپلائے کریں گے تو آپ کی لک ہمیشہ خوبصورت اور اٹریکٹیو ہی لگے گی جس وقت آپ گرین کلر کو بہت زیادہ کریز سے اوپر نکال دیں گے یا اس کو بہت زیادہ پھیلا کے لگائیں گے تو افکورس وہ بالکل اچھا نہیں لگے گا سو آپ ان سارے کے پوائنٹس کو دھیان سے دیکھیں دیکھیں گے میں اوپر واری سائٹ کو کس طریقے کے ساتھ فینش کر رہا ہوں جس کی وجہ سے اس کی لکھ اور بھڑتی جا رہی ہے ویلوٹ چھیٹ کے ساتھ انر آئی کو ہائلائٹ کر دیا اس کے بعد ہم سیلر لگانے لگے ہیں جی گلیٹر کی ویڈیو کا کلپ جونس ہے وہ مس ہو گیا کیونکہ ریکارڈنگ آف ہوگی تھی بیٹری ختم ہوگی تھی سو اس کو بس آپ نے فنگر پہ رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے فنگر کی مدد سے یہ والا گلیٹر آنکھ پہ لگا دینا ہے لپسٹک جونس ہی لگائی گئی ہے یہ مس روز کی لپسٹک ہے پہلا کوٹ ہم نے لپسٹک کا کیا پھر 504 کلیزونا کا کوٹ کیا دن اس کے ڈرائے ہونے کے بعد اس کی لپسٹک کو تھوڑا اور بہتر کرنے کے لیے ہم نے اس میں ایک تیسرا شیڈ مکس کیا جو کہ پیچی لائف ہے کاشیز کا اور اس کو لگانے کے ساتھ ہی آپ دیکھئے گا کہ ان کی لپسٹکی شیپ خوبصورت اور اٹریکٹیف لگ رہی ہے یہ مینک لیشز ہم اپلائے کریں گے اور اپلائے کرنے کے لیے کرسٹین برینڈ کا بلیک کلر کا گلو میں یوز کر رہا ہوں یہ گلو جونسہ ہے بہت اچھا ہے لیکن آپ نے صرف ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ گلو لگانے کے بعد آپ دو چار سیکنڈ کے لیے لیش کا ویٹ کیا کریں تاکہ وہ ٹیکی ہو جائے لیش بینڈ پہ پھر آپ اس کو اپلائے کیا کریں لک آپ کے سامنے آئی ہاں آپ کو یہ لک بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اسی طرح کی پروفیشنل ٹپس کو سیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو دبائیے اور لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے مزید بتائیے کمنٹ سیکشن میں آپ کون کون سی ویڈیوز دیکھنا جاتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ